ڈاک ڈاؤن کے بائیس ایک کروڑ بیس لاکھ افراد بے روزگار ہو چکے عوام ڈاکٹرز کی ہدایت کو سنجیدہ لیں اور حفاظتی اقدامات میں کتاہی نہ بڑھتیں کیونکہ مشکل وقت ابھی آنے والا ہے گورنر پنجاب چودی سرور کہتے ہیں طبیعی عملے کی حفاظت اور ان کی ضروریات کو پورا کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے یونیورسٹیز میں قرآن پاک کا ترجمے کے ساتھ لیکچر لازمی قرار دیا جا رہا ہے لوگوں کی پریشانی جیسے بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ ایک روڑ بیس لاکھ لوگ بچارے جو ڈیلی کام کر کے محنت کر کے اپنی لوزی کماتے تھے اپنا پیسہ کماتے تھے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے تھے وہ بیروزگار ہو گئے ہیں مشکل وقت آنے والا ہے مشکل وقت نے آنا ہے تو ہم نے اپنی احتیاطی تدابیر جو ہیں ان کو سننا ہوگا ان پر عمل ہوں کرنا ہوگا اور جو ہمارے ڈاکٹرز ہمارے نرسز جو ہمیں میسیج دے رہے ہیں اس میسیج کو سیریسلی کنسیڈر کرنا ہوگا آپ کی پروٹیکشن آپ کی حفاظت اور آپ کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنا پاکستان کی حکومت کی پنجاب کی حکومت کی اور میری اولین ترجیح ہے جو خوشی ہے کہ تمام وائس چانسلرز نے یونانیمس ہم نے فیصلہ کیا ہے اور انشاءاللہ ہم اسی مہینے پورا اس کے قواد و ذوابت بنا کے تمام یونیورسٹیز میں یہ کمپلسلی کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کے ترجمے کے ساتھ ایک لیکچر جو ہے ہر ویک جو ہے انشاءاللہ ساری یونیورسٹیوں میں ہوگا تاکہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی کر سکیں اور تربیت جو ہم نے اپنے بچوں کی کرنی ہے قرآن سے بہت کوئی دنیا کی ایسی چیز نہیں ہے جس سے ہم بچوں کو اپنی جو ہے گائیڈنس جو ہے زندگی کی اور زندگی کے جو ایتھکس ہیں وہ سکھا سکیں